موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنر ویورز نمید کرتا ہوں آپ سب خیرے ایسے ہوں گے اور آپ کی جتنی اسائنمنٹس ہیں اور جی دی بھی بہت سموتھلی طریقے سے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہوں گے بیسٹ اپ لگ تو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم منی اینڈ بینکن جس کا سبجیکٹ کورٹ ایم جی ٹی فور ڈبل ون ہے اس کی آسان میل نمبر ون کریں گے کئی میرے دوستوں نے میرے سٹورنٹس نے مجھے اپروچ کی ہے اس کے بارے میں میں پھر اس کے لارس ٹو ڈیز پر کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کی امیدوں پر پورا ہو سرے گی تو اس کی ڈرڈ لینڈ جو ہے وہ ڈیامن دیسیمبر 2020 یعنی کل بھروچ جمعہ ہے تو اس کے لڈنگ اپڈیکٹیپس کیا ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ارتا دوں کہ جو مارکس ہیں وہ ٹرم ہیں جو مارکس ہیں جو مارکس ہیں جو مارکس ہیں یہ آپ کے انڈرسٹائنڈنگ ڈیویلپ کرے گی کس کس حوالے سے یلٹو میچورٹی کے حوالے سے کمپن پیمٹ کے حوالے سے جو کے بانڈ پرینسنگ میں جو کنسرپ میں استعمال ہوتی ہے اس کے لابہ یہ آپ کو یہ کنسرپ اپلائی کرنے بھی مدد کرے گی کہاں جہاں آپ نے فنیشنل ڈیسینٹ میکنگ کرنی ہوگی learning outcomes بھی وہ ہی ہوتے ہیں جو learning objectives ہوتے ہیں ہم دیکھ assignment کی طرف جاتے ہیں question number one ہے briefly explain the factors that have incremental effect on both supply and demand of bonds تو ہم نے five factors ہر ایک case میں study کرنا ہے bond کے context میں جو کہ supply side کو define کس طرح ہے جن میں application کی وجہ سے change کی وجہ سے supply cut میں outward یا downward shifting ہو اسی طرح demand میں supply میں upward shifting ہو demand میں downward shifting ہو ایسے factors ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ان کو بتانا ہے question number two ہے ہمارے پاس one year bond face value is equal to one thousand has the highest year to maturity and why a b c جو ہمیں نیچے تین قسم کے bonds دیئے گئے ہیں different selling price کے ساتھ ان کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس کی face value one thousand ہے اور time period ایک ساتھ بتا رہے ہیں ان میں سے کس کی جو year to maturity ہے وہ highest ہے اور کیوں ہے it is compulsory to provide complete working complete working provide کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ یہ instruction سے آپ کارنے اس کو redoute کر لیجئے گا خود ہی time کو save کرنے کے خاطر ہم کیا کرتے ہیں اپنے solution کی طرف move کرتے ہیں تو یہ میرا solution ہے question number one ہے اس کے پانچ مارکس ہیں اور اس طرح second question کے پانچ مارکس ہیں تو total five ہو گئے briefly explain the factors that have incremental effect on both supply and demand of bonds تو factors that have incremental effects on demand of bonds ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں wealth ہے and increase in wealth means increase in demand for bonds and other assets as well جلب ہوگی wealth میں اضافہ ہوتا ہے انکیز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ investment کرنا چاہتے ہیں تھا کہ اپنی wealth میں مزید اضافہ کریں تو بارنس کے تناظر میں اس کے ساتھ دوسرے جو assets ہوتے ہیں یعنی shares security preference shares اور بھی جو منی مارکیٹ کی یا capital مارکیٹ سے لیٹریٹ ہوتے ہیں اس کی demand بھی بھار جاتی ہے تو consider تو جو بارنس کا demand قرض ہوتا ہے وہ upward shift کرتا ہے وہ upward کر لیں یا outward کر لیں ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے یعنی آپ جو future میں expect کر رہے ہیں کہ اس کی جو inflation ہے کہ اس میں decline اگر ہو کمی باقی ہو تو it becomes more attractive investment opportunity for bonds investor یا for investor who are interested in investing in bonds with having fixed nominal payments تو یہ جو signal ہے expected inflation کی کمی کا بارنس انویسٹر کے لئے bond انویسٹر کے لئے clear signal ہے جو کہ ان bond میں investment کریں جو کہ آپ کو fixed nominal payments دیتے ہیں then کیا ہوتا ہے bonds رمان shift to the right side interest rate reduces and bond prices increases تو اپور یا آؤٹور یا جو آپ کی شفٹنگ یا اس کے نتیجے میں تین افیکٹ ہو رہے ہیں دو افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کی انٹرس سے ڈیکریز ہو رہا ہے اور پرائسیز آپ کی انکریز ہو رہی ہیں اسی طرح ایکسپیکٹیڈ ریٹرن پہلے ایکسپیکٹیڈ انفلیشنز کی بات کی تھی اب ایکسپیکٹیڈ ریٹرن کی بات کر رہے ہیں اپورٹ مومنٹ ایکسپیکٹیڈ ریٹرن on the bond یعنی اگر آپ کے bond کے ایکسپیکٹیڈ ریٹرن کی یہ مومنٹ اب پڑھ رہی ہے یعنی اوپر کی طرف جارہی ہے انکریز ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے comparatively to the ایکسپیکٹیڈ ریٹرن on alternative alternatives جو اس کے alternative available آپ کے پاس investment opportunities کے اس کے مقابلے میں اس کی جو ایکسپیکٹیڈ ریٹرن ہے بانڈ کی اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے Bonds that makes bonds more desirable investment option تو وہ chauffement کو بہت دیتیہ پرائسیز انکریزز ایکسپیکٹیٹ ان فیچر انٹرس ریٹ اب ہم فیچر انٹرس ریٹ کے حوالے سے بات کرنا وہ بھی ایکسپیکٹیٹ میں ایکسپیکٹیٹ میں ایکسپیکٹیٹ ان فیچر انٹرس ریٹ turns انویسمنٹ ان بارڈ مور اٹریکٹیو کہتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے آپ کو کچھ سیگنل مر رہے ہیں کہ وہ انٹرس ریٹ کو ڈکلائن کرنا چاہیے ہیں اس میں کمی کرنا چاہیے تو it could be a good sign for the investor who interested to invest in bonds because جو ایکسپیکٹیٹرن ہوگا وہ آپ کا زیادہ ہو جائے گا اور that makes investing in bonds more attractive. تو resultantly کیا ہوتا ہے بارڈ بارڈ کا shifts on rise height, bond prices increases, interest rates fall. riskiness of the bond یعنی کتنا risk ہے بارڈ کے ساتھ. if the riskiness of the bond decreases اور کسی bond کے ساتھ جو riskiness کا level ہے وہ گر جاتا ہے when comparing with other visible alternatives makes bonds more attractive. thus bonds cut shift on right side. bond prices increases and interest rates fall. factors that have incremental effect on supply of bonds. تو میں نے کافی کوشش کیا ہے مجھے تین ہی ملے ہیں. آپ کانیو خود دیکھ رہی جیے گا دو اور تو ابھی تین پہ گزارے کیجئے ہیں. fluctuations in expected inflation bond issuers have concern about the real cost of borrowing جو bond issuers ہوتے ہیں یعنی companyیں جو bond issue کرتی ہیں وہ real cost of borrowing کے حوالے سے بہت conscious ہوتے ہیں. therefore the signaling about the rise of debt inflation یعنی اگر ان کو کوئی signal ملتے ہیں کہ expected inflation میں increase ہوگی shows the indication that falls in real cost جو کہ اس چیز کی نشاندہ ہی ہے کہ real cost میں کمی واقع ہوگی will push the supply upward اور یہ جو سپلائی کار پر اپڑ کی طرح یا آوٹ پڑ کی طرح اس کو شیفٹ کرے گا. as a result of that desiring more borrowing جس کے نشاندہ میں اس کی خواہش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو بارو کرے بارنگ کرے تاکہ اس کو expansion کرے changes in government borrowings اگر government borrowings میں changings آتی ہیں increase in government expenditures reflects in the need of more borrowings that resultantly increases the quantity of bonds outstanding and at least shift the supply outward right یعنی اگر government expenditures کیا ہے کہ development projects شروع کر دیتی ہے جیسے کہ dam شروع کر دیا ہے پاکستانی government نے یا کوئی motorway start کر دیتے ہیں یا کوئی railway track شروع کر دیتے ہیں یا کسی کوئی بڑا city plan کر لیتے ہیں یعنی development expenditures وہ expand کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ borrowing کی needs بڑھ جاتی ہے اور جب borrowing کی needs بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو quantity of bonds اور outstanding ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے یعنی کیا ہوتا ہے جو companies ہوتی ہیں اس کو مزید invest کرنے کے لیے ان کے پیسہ generate کرنے کے لیے وہ bond issues کرتی ہیں اور جب وہ bond issues کرتی ہیں تو ان کے outstanding quantity میں بڑھ جاتی ہے اور جب وہ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے supply بڑھتی ہے تو supply بڑھنے سے جو supply curve ہے وہ outwards یعنی right side کی طرف shift ہوتا ہے fluctuations in business conditions at the start of the boom یعنی جب جو economy ہے آپ کی recession سے نکل کے boom کی طرف داخل ہو رہی ہوتی ہے business cycle is in the expansion phase جو business cycle ہوتا ہے وہ expansion phase میں چلا جاتا ہے there is availability more investment opportunities that creates need for boring on large scale کہ جو investment opportunities ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں کس پہ تاکہ اس کو expand کرنے اور expand کرنے کے لیے جو بڑھنگ کی need ہے وہ large scale پہ create ہوتی ہے تو ultimately in case in supply push supply curve outside right تو supply میں اضافہ بالاخر supply curve کے shift کا باعث بنتا ہے right side پہ اب ہم question number two کی طرف جاتے ہیں which of the following one year bond face value is one thousand has the highest yield to maturity and why ہم یہ جو تین different قسم کے bonds دیئے گئے with corporate rate ہم نے اس میں سے بتانا ہے کہ کون سا جو bond highest yield to majority دیتا ہے اور ہر bond face value one thousand ہے اور اس کا time period one یعنی کہ ایک سال کرنٹ لے لیں تو ایک سال کے بعد آپ کو وہ اتنے پیسے دیں گے تو پہلا کہ seven percent open point selling for rupees eight fifty تو آپ دیکھیں face value اس سے کم پہ اس کی price ہے تو it means کہ آپ کو جو bond ہے وہ discounted ہے it means کیا ہے کہ آپ کی yield to majority is greater than seven percent eight percent پہ دیکھیں اس کا open bond ہے یعنی آپ کو ایک سال کے بعد payment ملے گی اس کی پرائیس کتنی ہے ایک one thousand جو کہ face value equal means کہ جو آپ کی yield to majority ہے اس bond کے لیے وہ same ہے کوپن کوپن ریٹ کے ثرد بہن دیکھیں nine percent nine percent کوپن بانڈ سیلنگ فاریپیس تو اس کی جو بانڈ کی سیلنگ پرائیس ہے it is more than the face value which means that کہ آپ کا جو کوپن ریٹ ہے is more than the yield to maturity یا رکوائی ڈیٹ اور ریٹن آف دا مارکیٹ اسی لئے اس میں لوگوں کی interest زیادہ ہے اسی لئے اس کی price بھی زیادہ ہے تو ہم اس کو premium bond کہتے ہیں formula for yield to majority is ytm yield to majority is equal to fp divided by price یہ وہ value جو آپ کو ایک ساتھ کے بعد ملے گی اس میں ایک چیز اور بھی آپ شام کر لیں اس میں included ہے یعنی one thousand پلس آپ کی payment زیرو بارڈ میں یہ زیرو ہوتی ہے لیکن نانسیرو کوپن بارڈ میں جیسے یہ تینوں نانسیرو کوپن بارڈ میں تو آپ کو پہلے case میں 70 دوسرے میں 80 و 30 میں 90 بھی ملے گا تو وہ بھی ہم اس کو 90 پلس 1000 یا 70 پلس 1000 نیچے ہم چلتے ہیں 10 پلس پلس 10 پلس 10 پلس 10 پلس بارڈ 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 80 is equal to 1080 divided by 1000 کیونکہ 100 پلس 10 پلس یا چیئے اگر آپ کچھ ڈوٹ یا کچھ ڈا 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 تو پیمنٹ وہ ہمارے پاس آئے گا 0.09 into 1090 تو YTM کیا ہوگا 1090 divided by 1150 جب یہ 1150 آپ کا denominator آپ کے numerator سے زیادہ تو definitely آپ کی values less آئے گی تو جب آپ اس کو منس سے کریں گے تو آپ کے پاس کیا values آجے گی minus 0.0522 اور 5.22% تو بارڈیس ٹریڈنگ ایڈ پریمیوم تو امید کرتو آپ کو یہ سلوشن سمجھ میں آئے ہوگا اگر کوئی کوئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں کائنلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب چینل کریں اس کو شیئر کریں اور کائنلی روارڈ کی طور پر ہماری تمام آئیرز کو دیکھیں اپنا خیار کیے گا السلام علیکم موسیقی